مرزا شیداد صاحب اس کی خصوصیت کیا ہے جی اس کی تقریباً سب سہولیت جو ہے نا وہ کار جیسی ہیں اچھا جیسے جیسے اس کے جو ہے نا وہ چاروں ٹائر ٹیوب لیس ہیں اچھا بارہ نمبر کے ٹائر ہیں مہران والے ٹیوب لیس ٹائر ہیں اور چاروں ویلوں کی اس کی ڈسک بریک ہے اچھا ڈسک بریک ہے جی ڈسک بریک ہے اور کیا کیا ہے اس کے اندر اور ایل سی ڈی ہے بندہ بور نہ ہو کسی مطلب لمبا سفر بھی کرنا ہے تو بور نہ ہو ایل سی ڈی ہے اس میں لگا ہوا ہے یو ایس بھی لگا لیں یا اس پر ریڈیو استعمال کر لیں یا آگ سپن لگا کر موبائل سیٹ ایج کر لیں سونگ وغیرہ جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اس پر بیٹھ کر سن سکتے ہیں اور آرام سے سفر کر سکتے ہیں پاول سٹیرنگ کی طرح اس کا سٹیرنگ ہے سیلف سٹارٹ ہے ریورس گیر کی سہولت چار گیر فارورڈ ہیں اس میں جو سہولیہ تقریباً میں نے ساری گاڑی والی رکھی ہیں اور اس میں کتنے آدمی بیٹھ سکتے ہیں یہ اس میں چار آدمی بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر چار سے زیادہ بھی بیٹھ جائیں تو اس کو کوئی آہ پرابلم نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے مردہ شہزا صاحب ہمیں یہ بتائیں اس کے گیر جو ہیں عام گاریوں جیسے ہیں کہ اس سے ڈیفرنٹ ہے جی نہیں یہ ڈیفرنٹ گیر ہیں یہ صرف جو آنا ایک ہی سمت میں لگیں گے اور ایک ہی سمت میں نکلیں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ کو یہ بچپن کا شوق تھا کہ یہاں بعد میں ہوا کوئی نہیں سارا ہم الحمدللہ لو آ رہا ہیں اور بچپن سے ہمیں شوق ہوتا ہے لوہے لوہے کی چیزیں تیار کرنا یا اور اچھے طریقے سے اس کو میلنج کرنا اور میں یہ ٹائلنٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے نوجوانوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں مردہ شہزا صاحب ہمیں یہ بتائیں آپ کے کتنی کوالیفکیشن ہے یہ میری کوالیفکیشن جو ہے نا وہ انڈر میٹرک ہے اچھا انڈر میٹرک ہے تو یہ تو انجینئر کا کام ہوتا ہے وہ ڈگری لے اور پھر اس طرح کی وہ جیب تیار کرے اور گاڑییں تیار کرے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے اور میں الحمدللہ جو ہے نا وہ کچھ انجینئر کوورس کے بغیر جو ہے نا وہ میں گاڑی تیار کرتا ہوں یہ اللہ نے مجھے اتنا ذہن دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی دعا ہے میرے ساتھ آپ بھائیوں کی دعا ہے اچھا مرزا شہداد صاحب ہمیں بتائیں یہ اس کا مٹیریل ہے یہاں سے لے کے آتے ہیں اسی شہر سے کے کسی اور جگہ سے جی صرف اور صرف اس کا جو سسپینشن کا سمان ہے نا وہ میں نے لاہور وغیرہ سے خریدنا ہوتا ہے یہاں سیالکور سے خرید لوں باقی مکمل مٹیریل جو ہے نا وہ یہاں سے آہ مل جاتا ہے چادر اور گاڑیز وغیرہ جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں ہر چیز مل جاتی ہے اس کو مینج کرنا وہ میرا خود کا کام ہوتا ہے اور جہاں پر کوئی ورک شاپ ہے جہاں پر تیار کرتے ہیں جی میری ورک شاپ ہے بلکل اچھا اپنی ورک شاپ ہے جی میری اپنی ورک شاپ اکیلے کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی ٹیم ہے جی میری آہ کوئی ٹیم نہیں ہے میں اکیلا ہی اس کو جو ہے نا ہر کام اس کا میں نے اکیلے کرنا ہوتا ہے مرزا شہزاد صاحب کے نئی نسل کو کیا میسج دیتے ہیں اور حکومت پاکستان جو اقتدارِ اللہ کے مالک ہیں ان کو کیا میسج دیتے ہیں جی میں اپنی نوجوان پاکستانی نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئیں میرا ساتھ دیں تاکہ اس ٹیلنٹ کو عام کیا جائے میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو ہے نا وہ اپنا اپنا ٹیلنٹ دکھائے اور جو مشکل بنتی ہے میں آذر ہوں میں بتاؤں گا کیسے جو ہے نا اس کو مینج کرنا ہے کس چیز کو مینج کرنا کافی لوگ دیکھیں نا مرداد شہداد صاحب آپ نے ماشاءاللہ ڈگری بھی حاصل نہیں کی اور انڈر میٹرک ہیں کیونکہ کچھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ڈگری ہی حاصل کرتے ہیں اور پھر بھی وہ ایسی گاڑی تیار نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی یہ تو شوق ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے اپنے ملک کے لیے اپنی جو ہے نا وہ نوجوان نسل کے لیے جذبہ ہونا چاہیے کہ یار میں پاکستانی ہوں اور میں فخر سے کہتا ہوں میں پاکستانی ہوں اور مجھے جو آنا ٹیلنٹ اپنا ہر لحاظ سے شوق کرنا چاہیے اس کا مطلب اس کے لیے ضروری نہیں ڈگری اصل کی جائے ضروری نہیں ہے میں بہتر نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے لیے ڈگری ہیں ضروری ہیں نہیں سارے اپنا اپنا ٹیلنٹ ٹیلنٹ جو آنا بندے کو ظاہر کرنا چاہیے ہاتھ صورت جی بالکل ناظرین جیسا کہ آپ دیکھا کہ یہ مرزا شہزاز صاحب ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ ایک رکشے کے انجن سے انہوں نے ایسی جیب تیار کی ہے جو کہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بان چکی ہے اور آپ دیکھیں ان کا یہ میسج بھی ہے کہ نوجوان نسل جو انجینئر کورس کرتے ہیں جو اتنا پڑھ لکھ کے ڈگری اصل کرتے ہیں اور برسرے روزگار نہیں ہوتے وہ ٹیکنیکل ہونر سیکھیں وہ میکینیکل کی طرف آئیں تو انشاءاللہ طرح ضرور ان کو روزگار بھی ملے گا